اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ زیادہ محترم چوتھے امام نے دعائے ابو حمدہ سمالی کہ جو ماہ رمضان کی مبارک شبوں میں پڑھنے کی تاقید ہے کہ جو چوتھے امام نے اپنے صحابی کو تعلیم دی تھی کہ جس میں توحید کو کس عظیم طریقے سے بیان کیا گیا ہے مثلا اہل بیت کے ادعیہ اور زیارات کو فقط دعا کرنے اور زیارت کرنے کی نیت سے نہ پڑا کیجئے ان پر غور کیا کیجئے ان پر فکر کیا کیجئے یہ زیارتیں یہ دعائیں ہمیں عقیدہ دیتی ہیں ہمیں اسلامی نظریہ دیتی ہیں اس دعائے ابو حمدہ سمالی میں چوتھے امام نے موت کے چار مراحل ذکر کیے ہیں کہ جو اس عالم سے اس عالم میں منتقلی کے مراحل ہیں اور کس عجیب انداز سے کس حسین انداز سے مولا نے ان چاروں مراحل میں انسان کی انسان کو اس کی غربت کا اس کے فقر کا اس کی تنگ دستی اس کی احتیاج کا احساس دلایا ہے پہلا مرحلہ فرماتے ہیں وَرْحَمْنِي سَرِعًا عَلَى الْفِرَاشْ يُقَلِّبُنِي اَيْدِي اَحِبَّتِي اَخْ خُدَا اس وقت مجھ پر رحم کرنا اور واقعا یہ باتیں فقط سننے سے نہیں محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں ذرا ان چار مرحلوں کو تصور کیجئے گا کیوں؟ کیونکہ یہ بات تیہ ہے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مجھے بھی اور ہر ایک سامیک اور جو نہیں سن رہا اسے بھی ان مراحل سے ضرور ایک نہ ایک دن گزرنا ہے اور یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کو کب ان مراحل سے گزرنا ہے کوئی آج گزر جائے کوئی ابھی گزر جائے کوئی کل گزر جائے کچھ پتہ نہیں ہے لہٰذا احساس کیجئے گا چوتھے امام کے ان جملوں کو دعا ابو حمزہ سمالی کو محسوس کیجئے گا وَرْحَمْنِ سَرِعًا عَلَى الْفِرَاجِ تُقَلِّبُنِي عَيْدِي اَحِبَّتِي اے خدا اس وقت مجھ پہ رحم کرنا کہ جب مجھ پر سکرات موت تاری ہوں جب نزا کا عالم تاری ہے میں اپنے بستر موت پر لیٹا ہوا ہوں اور اب مجھ میں اتنی بھی سقط نہیں ہیں کہ اپنے جسم کو ہلا سکوں میرے چاہنے والے میرے محبت کرنے والے عزیز و رشتدار میرے بدن کو ہلا رہے ہوں مجھ میں اپنے بدن کو ہلانے کی طاقت بھی نہ رہے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اللہ اکبر خدا ہم سب کو موت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے وَرْحَمْنِي مَمْدُودًا عَلَى الْمُغْتَسَلْ يُقَلِّبُنِي خَيْرُ جِیرَانِي مالا فرماتے ہیں کہ اے خدا ذرا محسوس کیجئے گا انسان کی تنگ دستی وہ انسان کے جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے جو کبھی دولت کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے کبھی شہرت کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے کبھی طاقت کے زوم میں مبتلا ہوتا ہے ذرا اسے ایک لمحے تصور کرنا چاہیے کہ جب میری موت آ جائے گی روح بدن سے الگ ہو جائے گی بتاویر روایات روح ایک کنارے میں کھڑی دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح سے بدن غسل خانے کے اس تختے پر رکھا ہوا ہے اور وہ کہ جو کل تک انتہائی اکڑ کر چلا کرتا تھا جسے قرآن کہہ رہا تھا لا تمشف الارض مرحا زمین پہ اکڑ کے نہ چل انکا لن تخرق الارضا ولن تبلغ الجبال طولا نہ تیری اکڑ زمین کو شگاف کر سکتی ہے اور نہ تو اس اکڑ کے نتیجے میں پہاڑوں تک بلند ہو سکتا ہے کل تک اس پر اس آیت کا اثر نہیں ہو رہا تھا ابھی موت آئی اور روح جسم کا انجام دیکھ رہی ہے کہ چند لوگ ہیں کہ جو اس کے جسم کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کر رہے انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور اسے غسل دیا جا رہا ہے یہ اس کیفیت میں آ گیا کہ کوئی اسے غسل دے رہا ہے اور اسے دائیں بائیں ہلایا جا رہا ہے مولا فرماتا ہے اے خدا جب میں غسل خانے کے تختے پر ہوں میری روح ایک کنارے سے یہ منظر یہ عجیب غربت دیکھ رہی ہوگی تو اس عالم میں مجھ پر رحم کرنا پھر آگے عجیب ارشاد ہوا وَتَفَضَّلْ عَلَيَّا اِذَا قَانَتِ الْاقْرِبَاؤُ حَامِلَةً اَطْرَافَ جَنَازَتِی اللہ اکبر اس غسل کا اگلا منحلہ کفن دے دیا گیا اے خدا اس وقت مجھ پر رحم کرنا بڑا ضروری ہے انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے کسرتِ ذکرِ موت یہ خود ایک عبادت ہے انسان مسلسل اپنی موت کی طرف متوجہ رہے کیونکہ جتنا وہ اپنی موت کی طرف متوجہ رہے گا اتنا وہ اپنے معاد اور انجام کی طرف متوجہ رہے گا خود بخود برائیوں سے بچ جائے گا مولا فرماتے ہیں اے خدا اس وقت رحم کرنا کہ جب میرے رشتے داروں نے میرے جنازے کو چار سمتوں سے کاندھا دیا ہوا ہوگا اللہ اکبر